السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ بلی اللہ محدث دہلوی مائن آز شخصیت اور بہترین اور عظیم الشان محدث گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمن نے نو بہترین خوابوں کی نشان دہی فرمائی ہے ان خوابوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین اچھے شاندار اور جاندار خواب ہوتے ہیں جس کو نظر آ جائے اس کی قسمت کے بارے کی نیارے ہو جاتے ہیں اور اس کی قسمت کے ستارے جگ مگانے لگتے ہیں اللہ کی یعنی سے دھیر ساری خیر اور بھلائی کے فیصلے اس کے لیے ہونے لگتے ہیں کون سے ہیں وہ نو خواب آپ ان خوابوں کو سن کر کے اللہ سے دعا کیجئے ایسے خیر خیرات کے بہترین قسم کے خواب اللہ سب کو دکھائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن نے ان نو خوابوں میں سے سب سے پہلے جس خواب کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا عظیم الشان بہترین خواب ہے اور یقیناً اس سے زیادہ بہترین اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں ہم سب کے آقاں ہیں رسول خاتم الرسل ہیں وہ اگر خواب میں نظر آ جائیں یہ زندہ آنکھوں سے جاگتے ہوئے تو اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا ہے اگر سوتے ہوئے ہی دکھا دے تو یقیناً یہ بھی قسمت کے وارے کے نیارے ہو جائیں اور یہ بھی خوش قسمتی کی علامت اور نشاری ہوگی تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں سب سے بہترین اور عظیم الشان خوابوں میں سے سب سے پہلا خواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے محبوب کو ہم سب کو خواب میں دکھا دے اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوسرا ان نو خوابوں میں سے بہترین خواب ہے جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا اگر کوئی انسان جنت کو خواب میں دیکھ لے گا وہاں کے مناظر کو وہاں کی نعمتوں کو وہاں کی آسائش کو تو خواب میں دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوگا تو ان کو حاصل کرنے کی ان کی طلب میں جستجو کرنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی تو یقیناً اس لحاظ سے جنت کا خواب میں نظر آنا بہترین خواب ہے اور اگر کوئی خواب میں جہنم کو دیکھ لے وہاں کی سختی وہاں کے عذابات وہاں کی پریشانیاں وہاں کے مسائب تو جب وہ خواب سے بیدار ہوگا سختیاں عذابات پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد تو سو پرسینٹ اس بات کے چانس ہیں کہ وہ بیدار ہونے کے بعد گناہ والے کاموں سے جہنم والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو سب سے بہترین خوابوں میں دوسرا خواب کیا ہے جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا یہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمنہ نے بیان فرمایا تیسرا خواب ہے مقام متبرکہ مقدس مقامات کو خواب میں دیکھنا مقدس مقامات تبرک برکت والی جگہیں جیسے بیت اللہ وغیرہ کو خواب میں دیکھنا یہ بھی عظیم الشان خواب ہے ان سر کی آنکھوں سے دیکھنا نہ تو سب کے مقدر میں ہیں اور نہ سب کا وہاں پہنچنا آسان ہے وسائل اور اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے منظوری بھی چاہیے ہوتی ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے جو نہیں پہنچ پائے ہیں یا جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہیں اگر ان کو سوتے ہوئے ہی خواب میں اللہ نظر کرا دے دکھلا دے تو یقینا یہ بھی اعزاز کی احترام کی اللہ کی جانب سے نوازش کی اور اس کے فضل کی بات ہے ورنہ بیت اللہ کو تو اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو دکھاتا اور بلاتا ہے تو خواب میں مقدس مقامات متبرک مقامات کا دیکھنا بھی اعزاز اور احترام اور اللہ کے فضل کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے چوتھا خواب ہے نیک بندوں انبیاء اور رسولوں کو خواب میں دیکھنا نیک بند اولیاء اللہ کو انبیاء اور رسول کو خواب میں دیکھنا بھی اعزاز اور احترام کی بات ہے نیک لوگ خواب میں نیک لوگوں کے آتے ہیں جو خود نیک ہوگا اللہ اس کو نیک دکھلائے گا اور جو خود نیک نہ ہو بد ہو تو کبھی بھی اس کو نیک نہیں دکھایا جائے گا جیسے انسان ہوتا اس کو خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو نیک بنائیں گناہوں سے بچائیں نمازوں کا احتمام کریں پھر یہ اچھے اور بہترین خواب آپ کو نظر آئیں گے پانچوہ خواب بہترین خوابوں میں سے پانچوہ خواب ہے آئندہ پیش آنے والے واقعات میں سے کسی واقعے کو خواب میں دیکھنا اور اس کا پھر ویسے ہی واقع ہو جانا جیسے کسی نے دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی خواب میں دیکھا ہے اور بعد میں ریل زندگی میں اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو ہی گئی ہے تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھا اور پھر وہ ویسے ہی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے مقبولیت کی اور بہترین اور عظیم الشان خواب ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اسی طرح چھٹا خواب حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بزشتہ کوئی واقعہ خواب میں دیکھا جیسے کہ دیکھا کہ فلان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ حقیقت میں مر بھی گیا تو یہ خواب بھی اچھا ہے آپ نے کسی کے بارے میں دیکھا کہ وہ انتقال کر گیا خواب میں اور ریل زندگی میں بھی خبر آئی جب آپ بیدار ہوئے ہیں یا دو چار پانچ دن کے بعد کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اللہ کی جانب سے دکھلایا گیا ہے پیش آئے ہوئے واقعے کو اللہ نے پہلے ہی دکھلا دیا یا بعد میں دکھلا دے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہی خواب دکھلایا گیا ہے اور یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے آٹھوہ خواب ہے انوار اور اسی طرح صاحب سترے لذیذ کھانے دیکھنا بھی خواب میں اچھا ہوتا ہے جیسے آپ خواب میں دودھ گھی شہد وغیرہ دیکھیں یا کھائیں تو ان کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں اور برکتوں والے سعادتوں والے یہ خواب ہوتے ہیں نوہ خواب ہیں خواب میں ملائکہ فرشتوں کو دیکھنا یاد رکھیں ملائکہ فرشتوں کو دیکھنے کا دیکھنا بھی خواب میں اچھا ہوتا ہے اور خواب کے بابرکت مقدس اور بہترین اور عظیم الشان ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے تو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نوہ خواب اگر کوئی دیکھے تو یہ خوشقسمتی کی علامت ہے اور اللہ کی جانب سے مقبولیت کی نشانی ہے جو بندہ اللہ کی نظر میں مقبول لائق فائق اور نیک ہوتا ہے اس کو یہ مبشرات والے خواب دکھلائے جاتے ہیں ورنہ یہ خواب ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ کو نہیں دکھلائے جاتے ہیں جو مقبول لائق فائق اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب ترین ہوتا ہے اس طریقے کے خواب اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دکھلاتا ہے خدا کرے اللہ کرے ہم بھی انہی لائق فائق مقبول اور محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اور اچھے سچے خواب دکھلائیں جو ہماری زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی دنیا آخرت کی کامیابی کا زامن بن سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ